اشوک چاندرہ کو آج موکھی مندری اشوک گیلوت سے ملنے کے لیے لمبا انتظار کرنا پڑا آج دوسرے پریاس میں شام کو اشوک چاندرہ کو موکھی مندری کا دس منٹ کا سمیں مل پایا دس منٹ کے اس ملاقات میں اشوک چاندرہ نے موکھی مندری کے سمجھ میں ٹویٹ کو لے کر صفائی دی اور اپنے پریشانی بتائی سودروں کے مطابق موکھی مندری نے اشوک چاندرہ کے ٹویٹ پر ناراض کی زہر کی سی ایم گیلوت نے کہا کہ اپنے بات کو کہنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ کو ٹویٹ کے بجائے مجھ سے آ کر سیدھے ملنا چاہیے تھا گیلوت سے ملنے کے بعد اشوک چاندرہ موکھی مندری آواز کے باہر کھڑے پترگاروں سے بینہ بات کیے ہی نکل گئے میڈیا کے سوالوں کا رونے کوئی جواب نہیں دیا اشوک چاندرہ موکھی مندری سے ملنے سی ایم ہاؤس مہنے تھے دھائی گھنٹے تک سی ایم آواز پر انتظار کرتے رہے لیکن موکھی مندری اشوک گیلوت سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی آپ کو بتاتے کہ خیل مندری اشوک چاندرہ نے کل رات بیوروکریسی پر سوال اٹھاتے ہوئے ٹویٹ کیا تھا اور لکھا تھا کہ موکھی مندری جی میرا آپ سے وقتیگت انرود ہے کہ مجھے اس دلالت بھرے مندری پت سے مکت کر دیں میرے سبھی ویبھاگوں کا چارج کلدیپ رانکا کو دے دیا جائے کیونکہ ویسے بھی وہی سبھی ویبھاگوں کے مندری ہے کھیل مندری اشوک چاندرہ کے موکھی مندری کے پرمک سچیو کلدیپ رانکا کو لے کر ناراجگی بھرے ٹویٹ کے بعد آج دن بھر سیاسی حلکوں میں کئی طرح کی چرچائیں چلتی رہی اشوک چاندرہ کو آج مکھی مندری اشوک گہلوت سے ملنے کے لیے دو بار پریاست کرنے پڑے پہلی بار وہ تین بجے کے آس پاس سی ایم آواز آئے تھے لیکن قریب دھائی گھنٹے انتظار کے بعد بھی ان کی اشوک گہلوت سے ملاقات نہیں ہو پائی لیکن شام کو سات بجے کے آس پاس مکھی مندری نے ان کو ملنے کا سمیہ دیا اور قریب دس منٹ کی ملاقات مکھی مندری سے ان کی ہوئی ہے جو ہمارے ستر بتا رہے ہیں اس کے مطابق اس ملاقات میں اشوک گہلوت نے اس ٹویٹ کو لے کر اشوک چاندرہ کے سامنے اپنی ناراجگی جاہر کی ہے سی ایم نے یہ کہا ہے کہ جب میں منتری ویدھائکوں کے لیے ہمیشہ ابلبد ہوں تو اپنی باتشیت کہنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ مجھ سے ملتے مجھے بتاتے جو مدہ تھا اس کا سامادان کیا جاتا لیکن جس طریقے سے ٹویٹ میں جو بھاشا تھی جلالت جیسے شبدوں کا اپیوگ ہوا وہ طریقہ سرکار کی کاریش ایلی کے ساتھ ایک طریقے سے وپکش کو موقع دیتا ہے حملہ کرنے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا اور دس میرٹ کی ملاقات کے بعد اشوک چاندرہ نکل گئے ہیں سی ایم ہاؤس کے باہر ہم نے کوشش کی اشوک چاندرہ سے بات کرنے کی ان کی گاڑی سے وہ پترکاروں کو نمشکار کرتے ہوئے نکل گئے کسی طرح کا بیان سکیٹمنٹ انہوں نے نہیں دیا ہے کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ آج دن بھرگ میں جس طرح کا گھٹنا کرم گھٹا ہے سی ایم نے جو ناراجگی جائر کی ہے لگتا ہے کہ اشوک چاندرہ کو کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہوا ہوگا کہ جو ٹویٹ تھا ٹویٹ کی جو بھاشا تھی وہ ٹھیک نہیں تھی حالانکہ یہ ایک طریقے سے اس پورے اپیسوڈ کا ایک ادھیائے تھا دوسرا ادھیائے بھی باقی ہے جب اشوک چاندرہ پترکاروں کے ساتھ باتچیت کریں گے کب کریں گے یہ پتا نہیں لیکن جب کریں گے تب ہو سکتا ہے کہ اس مددے پر وہ وستار سے روشنی ڈالیں کیمروین ویجے کے ساتھ سوشانت پاریک زی میڈیا جیپ تو واقعی میں دیکھنا یہ ہے کہ چاندرہ کا بیان کب آتا ہے لیکن یہ ٹویٹ کل والا جو اشوک چاندرہ کی طرف سے کیا گیا تھا وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مانینے موکہ منتری جی سے سبھی ویشوں پر آج ملاقات ہوئی ہے دراصل یہ آج کا ٹویٹ ہے اور کچھ تیر پہلے اشوک چاندرہ نے یعنی سی ایم سے ملاقات کے بعد انہوں نے اپنے بات رکھی ہے ٹویٹر کے مادہم سے اور اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اشوک چاندرہ نے لکھا ہے مانینے موکہ منتری جی سے سبھی ویشوں پر سارتھک ایوام لمبی چرچہ ہوئی ہے وہ راجستان کانگریس پریوار کے ابھیباوک ہیں جو نرڑے کریں گے وہ صحیح کریں گے بی جے پی اپنا گھر دیکھے کانگریس پریوار مشن دو ہزار تیئیس کے لیے ایک جھٹ اور لام بند ہے اشوک چاندرہ کا یہ بیس منٹ پہلے ٹویٹ کیا کیا ہے یعنی موکہ منتری اشوک گیہلوت سے ملنے کے بعد یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے انہوں نے لکھا ہے لکھا کیا ہے ایک برد پھر سے آپ کو بتاتے ہیں علاقے ٹیلی ویزن پر آپ دیکھ رہے ہیں مارنی موکہ منتری جی سے سبھی وشیوں پر سارتھک ایوام لمبی چرچہ ہوئی ہے وہ راجستان کانگریس پریوار کے ابھیباوک ہیں جو نرڑے کریں گے وہ صحیح کریں گے بی جے پی اپنا گھر دیکھے کانگریس پریوار مشن دو ہزار تیئیس کے لیے ایک جھٹ اور لام بند ہے تو یہ 20 منٹ پہلے اشک چاندرہ کا ٹویٹ اور صاف طور پر اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے موکہ منتری سے سبھی وشیوں پر سارتھک چرچہ ہوئی ہے لمبی چرچہ ہوئی ہے اور کانگریس پریوار ایک ساتھ ہے موکہ منتری پورے کانگریس کے راجستان کے ابھیباوک ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے وہ صحیح کریں گے